آج آپ دوستو کنٹوکس پہ ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں تو جو ہے آلویز پہلی کی طرح چھٹی کے دن آج آپ دوستوں سے کچھ گھپ شپ کرنے میں آیا ہوں تو میں اس وقت موجود ہوں انگلینڈ کے شہر برسل کے اندر ایک ٹاؤن ہے شرمٹم کے اندر اور میں آج اس ووک پہ نکلا اور میں نے گوگل کر کے دیکھا تو نیر بائی جو یہاں پر شرمٹم کے اندر ایک نیچرل پارک ہے شرمٹم پارک کہتے ہیں اس کو تو میں یہاں آیا میں آپ کو یہاں کہ پارک کے نظارے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اور اب پارک بھی انجوئی کریں اور ساتھ ساتھ یہ کریں گے کہ ساتھ میں کچھ گھپ شپ بھی کرتے ہم اکثر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بات ہوتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو ہے جو مختلف ملکوں سے جو آئے وے لوگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ نیشنلیڈی کی لوگ جو ہے وہ کس کام سے زیادہ منسلک ہے کون سے لوگ زیادہ کون سے کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں اپنے فیلڈ کے حوالے سے آپ سے میں بات کروں گا کہ یہاں جو میں نے دیکھا جو سوشل میڈیا پہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ انڈیانز ہیں یا جو پاکستانی ہیں وہ باہر کے ملکوں میں کس طرح کا کام کرتے ہیں کون سے لوگ کون سا زیادہ کام کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو میں نے دیکھا میں فیلڈ کے لیڈ میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ہول سیل مارکٹ میں میں کام کرتا ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کون لوگ ہیں جو زیادہ تر یہاں پر کاروبار وغیرہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے مجھے یہ سمجھا ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ چیزیں تمام ہر کوئی یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو تعلیمی میدان میں اور جو آئی ٹی میں انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے اور پاکستان کا ان اس جتنا تعلیمی میدان میں اور آئی ٹی میں تو آپ کو تو حالت پتا ہے کس طریقے سے کام ہوتا ہے اور کیا دارمدار ہے تو یہاں پر جو انڈیا کے لوگ جو ہیں دوستو وہ بے انتہالوں کاروبار کرتے ہیں اور وہ یہاں آتے کاروبار کر نہیں آتے آپ ایک مثال یہ لیجئے کہ کراچی کا صدر مارکٹ ہے یا کراچی کا جڑیا بازار ہے تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تمام تر چیزیں ہول سیل میں کام ہوتا ہے ہول سیل میں چیزیں بکتی ہیں تو یہ جو میں مارکٹ میں کام کرتا ہوں تو یہاں پر وہ جو لوگ آتے ہیں جن کے کاروبار ہیں تو وہ ہول سیل میں چیزیں خریدنے آتے ہیں تو اس چار مہینوں میں میں نے ان چار مہینوں میں میں نے کسی مہینے پاکستان کے کسی بندے کو میں نے نہیں دیکھا کاروبار کرتے ہیں چھوڑے چھوڑے پیمانے کے لوگ کام کرتے ہوں گے لیکن بڑے پیمانے پہ اور زیادہ تعداد میں لوگ کام نہیں کرتے یعنی کاروبار نہیں کرتے آپ پریشان ہو جائیں گے انڈینز کا ہر سٹیٹ سے آئے لوگ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں کے جو بریٹش جو مقامی لوگ ہیں یہ اتنا کاروبار میں اتنا نہیں ہے ان نہیں ہے جتنا آپ کا جو ہے انڈینز لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ریسٹورنٹس کو لیکن آپ کسی بھی ٹاؤن کا آپ سٹریٹ پہ آپ بیدل چلیں کوئی نہیں کوئی آپ کو انڈین ریسٹورنٹ آپ کو ملتا ہے اور دیسی فوڈ جو ہے وہ وہاں پر بیچتے ہیں اس کے علاوہ باقیدہ چھوڑے چھوڑے سٹورز ہیں ان کے پبلک کنوینین سٹورز ہیں چھوڑے چھوڑے دکانے کے لئے آپ تو برپور لوگ ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جس مارکٹ میں میں کام کرتا ہوں یہاں پر ہر ہفتے میں یعنی ہفتے کا جو ویننز ڈے ہوتا ہے وہ ٹریڈ ڈے ہوتا ہے تو اس دن جو ہے ویننز ڈے کے دن کاروباری لوگ جو ہیں وہ ٹریڈ ممبرز زیادہ آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہے نا ٹریڈ جب ممبرز آتے ہیں تو وہ جو ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کون ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں انڈینز جس طرح سے یعنی تاوزنڈ سوف پاؤنڈز میں وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں وہ میں اکثر میں یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا انڈین ٹریڈر کو وہ آیا اس نے کوئی ہول سیل میں ہمارے مارکٹ سے سگریٹس لے کے گیا اس نے کوئی سگریٹس لے کے گیا تھرٹی تھاؤزنڈ پاؤنڈز میں تیس ہزار پاؤنڈز کا صرف سگریٹ لے کے گیا تھرٹی تھاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنڈز پاکستانی تقریباً ڈیٹ کروڑ سے زیادہ اس کی جو ہے نا ورد بنتا ہے ڈیٹ کروڑ کا وہ صرف سگریٹ لے گیا اس کے علاوہ وہ اسی ہفتے اسی جو ٹریڈ ڈے ہوتا ہے اس میں تین چار دفعہ بھی آتے ہیں سامان لے کے جاتے ہیں چھوڑتے ہیں واپس آتے ہیں تو چار پانچ چکر تو دن میں ان کا ایسے ہی لگتا ہے تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام تر سیچویشن میں اس چار مہنے میں میں نے پاکستانی کمیونٹی کے میں نے کسی کاروباری بندے کو میں نے نہیں دیکھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اور یہ ہوا میں اپنا پرسنل ایکسپریسی میں یہ شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ گھر کے لیے سودا کرتے ہیں آپ سامان لے کے کہہ جانا ہوتا ہے یا اوبر کے تھوڑ آپ نے کہہ ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اوبر چلانے والے پاکستانی زیادہ ملیں گے ہیدھر وہ جو ہے وہ اوبر اور سیکیورٹی کے جو گارڈ جو سیکیورٹی کے جو جوبز ہیں اس میں ہمارا لوگ زیادہ ہیں اور میں ایک چیز یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستانی جو یہاں پر بہت پہلے آئے ہوئے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ ویڈیوز کیا بناتے ہیں کہ وہ یہ بناتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اوبر والا کتنا کماتا ہے مہینے کا اور ایک سیکیورٹی گارڈ کتنا کماتا ہے مہینے کا تو یہ جو یہ جو آپ کی جو جو آپ کی جو منٹیلیٹی کا جو ایک میار ہے کہ ہم جائیں گے تو ہم کس طرح سے کام کریں گے والی اور جو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں اور وہ بھی جس طرح سے ہمیں ویڈیوز کو ترور جو انفرمیشنز دیتے ہیں کہ اوبر ڈرائیور مہینے میں چار ہزار پاؤنٹس کماتا ہے ساڑھے تین ہزار پاؤنٹس کماتا ہے پاکستانی دس لاکھ ہوتے ہیں بارہ لاکھ ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈ میں یہ جو آپ سے اچھا وہ اتنا کماتا ہے یہ اتنا کماتا ہے اللہ کے بندوں میں کبھی بھی کسی پاکستانی کو کوئی بھی لڑکی ہو لڑکا ہو یا کوئی بھی یہاں پر کسی بھی وجہ سے آیا ہو میں کبھی کسی کو میں یہ ایڈوائس نہیں کروں گا کہ آپ آئیں آپ اوبر چلائیں یا آپ جو ہے سیکیورٹی گارڈ کے جوپس کریں آپ نہیں کریں آپ وہ جوپس کریں جس میں آپ کی یہاں کے پبلک کے ساتھ آپ کے انٹریکشنز ہوتے ہو آپ فرنڈ میں آپ جس جگہ پہ جائیں انڈینز ایک نہیں آپ کو ہم جہاں پر کام کرتے ہیں ہم مشکل سے ہم وہ بھی گلگت بلدستان کا تین بندے ہیں پاکستانی کوئی نہیں ہے انڈینز چالیس پینتالیس سے زیادہ ہے اور وہ جو اپنے کمیونٹی کو وہ جو سپورٹ کرتے ہیں کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے اس کو جوپ فنڈ کر کے دینا اس کو گائننس اس کو گائننس دیتے ہیں کہ آپ نے کون سے چیز کس طرح سے کرنا ہے یہاں پر آپ نے کس طرح سے اچھے سے سروایف کرنا ہے اور یعنی ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے نا کوئی وہ جگاڑ والا منجن تو ہے نہیں کہ مراتورات ادھر آ کے اب ہزاروں میں پیسے کامانا شروع کریں ایک ہمارے غلطی بھی یہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم پاکستانیوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ادھر پاکستان سے ادھر آ کے بس جو ہے رات و رات وہ ہم امیر بن جائیں ایسا نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں اور یہ ٹائم دیتے ہیں یہ ٹائم دیتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک لڑگا آیا میرے ساتھ کام کرنے کے لیے اس بندے نے چار مہینے اس جگہ پہ کام کر کے اس نے اپنی چھوٹی سیک دکان کھولا یہاں سے دوتھ لے کے جاتا ہے یہاں سے انرجی ڈرنکس لے کے جاتا ہے وہ وہاں پر اپنے گھر کے باہر بھیجتا ہے شروعات اس طریقے سے ہو جاتی ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں ان کی upbring-in کس طریقے سے ہوئی ہے اور ہماری upbring-in کس طرقے سے ہوئی ہے اور ہماری upbring-in کرتے ہی تو کس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے اوبر چلانے کا یہ فائدہ ہے کہ اوبر میں آپ کو اتنا پیسہ ملے گا اور سکیریٹی گارٹس کے آپ لاست سیم میں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے جو پاکستانی ایک دو ڈاکٹرز ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں میرا بھائی یہ ہی بتا رہا ہوتا تھا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ اوبر والا کتنا کماتا ہے لیکن ان کو آپ کبھی بھی یہ بولتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے ہو کہ آپ کے پبلک کے ساتھ آپ کے ڈیلین ہو جب آپ کے پبلک کے ساتھ ڈیلین ہوگی تو ظاہر ہے کچھ چیز سمجھ آئے گی کچھ چیز ہم اس کو جلدی اڈاپٹ کرنا ہے یا یہاں کے وہ کس طرح سے کاروبار ہوتا ہے چھوٹا کاروبار کس طرح ہوتا ہے یا کہ گورنمنٹ کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے یہ چیزیں تب پتا چل جاتا ہے جب آپ اس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں یا آپ اس طرح سے کوئی کام کرتے ہیں ہمارا بدقسمتی آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہے ہم اس طرح کے کام ہم تو وہ بلکل کرتے ہی نہیں ہیں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور وہ پریفر بھی آکے شاید ان چیزوں کو دیتے ہیں کہ بس ہم جائے اور جلدی جو ہے کوئی پیسے کمانے والا سین ہو تو وہ جلوازی میں ہم اس طرح کے جوپس کو بریفر کرتے ہیں تو میں دوستو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ ایڈوائز دے رہا ہوں جتنی بھی آپ پاکستان سے آنے کے جو پلین کرتے ہیں یوکے آپ کبھی بھی جو ہیں آپ شوٹ رم کے پیچھے جا کے آپ اوبر کریم چلانے کا آپ نہ سوچیں آپ یہاں کے پبلک ڈیلنز میں آ جائیں آپ میکڈولنز جیسے کیف سیز میں ڈومنوز میں یا یہاں کے جو شوپن مولز ہیں اس میں کام کریں تاکہ یہاں پہ آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ کی پبلک ڈیلن ہو اور جب پبلک کے ساتھ آپ کی ڈیل ہوگی آپ کی پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوگی تو آپ کو ایک ٹائم بات سمجھ آئے گا وہ یہاں پر کاروبار کرنا ہے کیا کرنا ہے یا جو ہے ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اب عالم یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندرہ سوشل میڈیا پہ جو ہے اب دیکھیں تو نوجوانوں کی جو دماغ سازی وہاں ہمارے کس طرح دماغ سازی ہوتی ہے کہ میں لگے میں کہ علی مرزا وہ علی انجینئر ہے کوئی وہ سوشل میڈیا پہ فلانکی فکرے کی بندے کو جو ہے نا وہ چیلنج دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو کہ آپ ٹھیک ہو کہ ہم ٹھیک ہیں ہم یہ دلائل دیں گے دوسرا مکتب فکر کا جو ہے وہ مولوی آتا ہے وہ اس کو لانتان کر رہا ہوتا ہے اور پورا یود اس وقت جو الیکشنز کی گہمے گہمے میں چند جو جو پارٹیوں کے جو پلٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں ان یود کو علاوہ چھوڑ گئے چو بیس کروڑ عوام میں سے سب کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ ہاں بھائی آپ اپنے اس کو بلاتے ہیں ہر مکتب فکر کے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پوری یود کو اسی بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو ہم تو اس سماج تو میرے خیال سے ایسا نہیں لگتا کہ یار بہت کم ٹائم میں یا بہت کم عرصے میں ہم جو ہے ہم اس طرح کا کوئی کام کرنے میں ہم جو ہے وہ کامیاب رہیں گے تو دوستو اسی میسیج کے ساتھ کے آپ جو ہے آئیں کوشش کریں کہ آپ پبلک پبلک میں جہاں زیادہ ڈیل ہوتی ہو یہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ کے لوگوں کی انٹریکشنز جہاں پر ہوتے ہیں اب وہ والے جوبز کو ترجی دیں تو یہاں پر شام ہونے بھی آئی ہے اور میں نے وہ کر کے گھر بھی پہنچنا ہے تو آپ دوستوں سے جو ہے بات ہوتی رہے گی اگلے کسی دن کسی ٹاپک پہ آپ کے ساتھ اپنا خیال لکھئے آداب موسیقی موسیقی موسیقی